جی جناب اب ایک اور اہم معاملہ جس پر بات کرتے ہیں دو صوبوں میں الیکشن کا معاملہ ہے کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے یہ سماعت کل ملتبی ہو گئی تھی اور آج گیارہ وجہ دوبارہ ہوگی اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈیلی بیسز پر یہ ہیرنگ ہوگی پہلے ہم جان لیتے ہیں کال عدالت میں کیا ہوا ایک رپورٹ ہم نے تیار کیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سپنگ کورٹ آف پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ آئین کی خلاف وردی نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کا معاملہ لٹکا دیا جائے از خود نوٹس کیس میں صدر پاکستان وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس ساتھ ہی پنجاب خیبہ پکنخواہ کے گورنرز اور بڑی پارلیمانی جماعتوں کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ آرٹیکل دو سو چوبیس کے مطابق نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے صدارف علوی کا شیڈیول بھی موجود ہے لیکن سب کا موقف سننا چاہتے ہیں سمات کے دوران جسٹس اتھر من اللہ نے بھی ریمارکس دیے اور کہا کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس عملیہ درست تحلیل ہوئی یا نہیں جبکہ جسٹس منصور نے کہا کہ ہو سکتا ہے عدالت اس عملیہ اس نقطے پر باہل کر دے رائٹ اس کو اسیو کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے صاحب موجود ہے انور منصور خان صاحب کے ٹونی جرنل ہے انور صاحب تانکیو سو ویری مچ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری نوے روز میں انتخابات کا نکات تو پوری کرنے میں ہچکچاک کیوں رہا ہے ناکام کیوں دکھائی دے رہا ہے اس معاملے کو سپریم کوٹ جانے کی نوبت کیوں آئی ہے دیکھئے اس کو ذرا سا بیک گراؤنسا بیک گراؤنڈز کرنا پڑے گا دیکھئے اس کو طریقہ یہ ہے کہ آرٹیکل ایک سو پانچ کے اندر گورنر کو ایک ڈیٹ دینی تھی الیکشن کی الیکشن کمیشن نے گورنر کو لکھا گورنر ریفیوز ٹو گیو اڈیٹ اور چونکہ اس نے منع کر دیا تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ڈیٹ نہیں تھی اور الیکشن کمیشن کے پاس اگر ڈیٹ نہیں تھی تو پھر اس کا اختیار تھا کہ وہ ڈیٹ دے دیتی ہے مگر انہوں نے ایک نیا ایشو ریس کر دیا کہ میرے پاس نہ سیکیورٹی ہے مجھے سیکیورٹی نہیں دے رہے میرے پاس پولنگ آفیسرز نہیں ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ آرٹیکل ٹو ٹوینٹی کہتا ہے کہ جتنے بھی آثورٹیز ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کہنے پر ان کی دیو کم ٹو دیر ایڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سب نے جو یہ کہیں گے وہ ماتحت ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بیسکلی کمانڈ کرے گی کہ مجھے یہ چاہیے تو ان کو دینا پڑے گا یہ کوئی وہ نہیں ہیں کہ اب نہیں دے سکتے مگر الیکشن کمیشن نے کہیں ڈسکلوز نے کیا کہ انہوں نے کہیں سے ان سے فیزیکلی کوئی خط لکھا ہو کوئی بات کی ہو محض یہ کہنا کہ ہمیں دیا نہیں کیا یہ کافی نہیں تھا اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گورنڈر نے ڈیٹ نہیں دیئے اس لیے ہم آگے نہیں چل سکتے تو انور صاحب اگر سیاسی جماعتوں کا پریشر ہے تو یہ الیکشن کمیشن کے نیوٹل ہونے پر سوالات اٹھتے ہیں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن حکومت کے انڈر پریشر کام کر رہا ہے مطلب جانبداری کے مظاہرہ کر رہا ہے ابھی ابھی میں نے یہی کہا تھا کہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو حکومت چاہتی ہے وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے اور چونکہ وہ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ الیکشن ہوں تو اسی لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ مختلف بانے ڈونڈ کر کوئی نو کوئی طریقہ نکال رہا ہے تاکہ الیکشن جو ہیں وہ کسی طرح سے ختم ہو جائیں اور نہ کریں اور وہ ان کی گورنمنٹ جو ہے جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ کنٹینیو کرتی رہے یہ ہے ان کا بدہ اور یہ ظاہر ہے اس پر لگتا یہی ہے یہ بھی یہ بھی بیٹکیس کی عامیت کتنی ہے اور آسخوض نوٹس کیس میں جو لارجر بینچ بنا ہے اس کی کتنی عامیت ہے دیکھئے جب پوری کانسٹیوشن جو ہے وہ فیل ہو جائے جب جتنے ادارے ہیں وہ اپنا کام کانسٹیوشن کے مطابق کرنے سے معذرت کر لیں جب کانسٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہو اور پبلک کا فنڈیمنٹل رائٹ جو آرٹیکل سیونٹین میں دیا ہوا ہے اگر وہ مجروح ہو رہا ہو تو یہ question of fundamental importance ہے اور بہت important question ہے تو اس لیے سپریم کورٹ نے بہت صحیح فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ take up کیا جائے اور سب کو نوٹس دے کر ان کے argument سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس طریقے سے constitution کو کی وائلیشن کو ختم کیا جائے اور کون ذمہ دار ہے اس چیز کا وہ determine کیا جائے اور date کون دے گا یہ بتایا جائے تو میرا خال میں یہ سب باتیں جو کی گئی ہیں یہ بڑی مناسب وقت الیکشن کا انعقاد نوے روز میں کروانا ضروری ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوا تو کیا یہ خلافے آئین خلافے قانون ہوگا اس کا ذمہ دار پھر ہم کس کو ٹھرائیں گے اس میں سب سے پہلے ذمہ دار جو ہے وہ governor صاحب ہیں پنجاب کے اور کے پی کے کے اس اس کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان ہے اس کے بعد پرائم منسٹر اور پاکستان ہے اور فائنانس منسٹر ہے یہ سب ذمہ دار ہیں اس کے اس لئے کہ وہ جو ہیں کرنے میں ایک بڑا میجر رول پلے کر رہے ہیں تاکہ الیکشن نہ ہو بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لایک پر کلک کیجئے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی